آپ نے ھیکئے مشا صاحب ہیں پولیجیکل ایکسپرت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپیرینس versions innovation ایکسپیرینس کا کوئی معنی نہیں ہے چناؤں میں راجنیت میں اگر ایسا ہوتا تو سب سے ایکسپیرینس کی کا ص shelves ہوں گیا مجھے راستہ مد دکھائیے مجھے راستہ مد دکھائیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تلتوں کی راجی دکھتے ہیں ہم سر سماج کی راجی دکھتے ہیں سروزن ہتا ہے سروزن سکا ہے اور بھائی چارے کے ساتھ میں بہوزن سماج پارٹی ہی ہے کسی اکلوتی پارٹی دیتا ہے جو سب کے ساتھ سب کے وکاس کے ساتھ میں کام کرتی ہے سر اکی مشہ جی آپ نے تمام اس طریقے سے تمام چناؤ بھی دیکھے ہیں ریپورٹنگ بھی اس کی کی ہوگی تمام آپ نے ٹپڑیاں بھی اس پر کی ہیں اب دھرمبیر جی جیسے کہہ رہے ہیں کہ بس پاس دلیتوں کی راجنیتی نہیں کرتی ہے بلکہ سب کی راجنیتی کرتی ہے موہ کی دھارا میں خالی دلیت ہمارے ہیں کتنا آپ تعلق رکھتے ہیں اس بات سے میٹا مورپوسیس اس کو پولیٹکل میٹا مورپوسیس بولتے ہیں ہوا یہ کہ جب دلیتوں کی راجنیتی کرنے کا وقت تھا تو ان کا پہلا نا رہا تھا بہو جن ہیتا ہے بہو جن سکھا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور مجھے یاد ہے جب یہ ان کا اودہ ہوا تھا بہو جن کا مطلب کیا ہے جنہا بشنا جی سمجھا دیجئے بہو جن ہوں بہو جن دینے سے پہنسی اور پندرہ یاد سماج کے لوگ نہیں ہے نینے 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 پہنسی اور پندرہ کا فارمولہ کانشی رام نے دیا تھا مانیو کانشی رام کے سبتوں سے آپ اتر بات مت کریے یہ سب بول دیجئے کہ آپ ان سے آلاگ ہیں پندرہ یہ پین لے کے پندرہ اور پہنسی کا فارمولہ کون سمجھاتا تھا پہنسی سماج پاکی تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں سر کاؤنٹر آپ بات میں کریے گا میں پورا موقع دوں گی ابھی جلدی سے آپ اپنی بات میں مانجھیں مجھے راستہ مت دکھائیے مجھے راستہ مت دکھائیے سر مجھے راستہ مت دکھائیے دیکھیں ہوا کیا پھر اس کے بعد جیسے دیکھیں کتنے یہ لوگ کام آف لاؤ ہو گیا ٹائم کے ساتھ ایڈاپٹ کرنا پھر ان کا نعرہ ہو گیا کہ برامن شنگ بجائے گا ہاتھی کہاں دل لی جائے گا اس کے بعد نعرے بدلتے گئے دھیرے دھیرے کالانتر میں ان کو لگنے لگا کہ ان کی جو بیس آئیڈیولوجی تھی وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے کہ اکیلے دم پہ چناؤ جیت لیں اسی لئے انہوں نے سمجھوتا کیا بی جے پی سے بھی سمجھوتا کر کے دائی سال جو ہے یہ بنی ہوئی تھی مکہ منتری بنی تھی بہن جی اس کے بعد ابھی دیکھیں اکھلے شیادہ سے بھی بھوا بھوا کا ایک ریلیشن جو ہے پولیٹیکل ریلیشن ڈیبلپ ہوا چار شہ مہینے کے لیے وہ شاید ختم بھی ہو گیا میرے کہنے کا مطلب چلی ہے یہ راجنیتی ہے جن کو جو فارمولا سمجھ میں آ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سمجھ سمجھ بیٹنے کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ڈائنامکس بیٹھے ہیں وہ بی ایس پی کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے پندیت اور جوتسی کی باتھ اس پر ہم دلیتوں کی راجنیتی نہیں کرتے سب کی کرتے ہیں اپنے سہولیت کی حساب سے آپ چیزیں کیوں بتلتے ہیں جیسا بھی مشہ صاحب کہنا ہے کہ پارٹی بھی بتلتے ہیں سرشتی جی بہوجن سماج پارٹی بابا صاحب کے سمجھان اور بابا صاحب کی وچار دھارہ کو آگے بڑھاتی ہے بابا صاحب نے سمجھان میں اور اس دیس میں جاتی کو ختم کرنے کی بات کی بابا صاحب نے یہ کہا کہ اس دیس میں جو اسنگ ساری پارٹی یہ بابا صاحب کے سمجھان کے حساب سے چنوان لڑتی ہے ایسی کون سی پارٹی ہے جو بولتی ہے مدہ بناتی ہے کہ ہم بابا صاحب کے سمجھان کو نہیں مانتے ہم ان کے سمجھان کے یہ لوگ جو ہے بابا صاحب کے سمدیدان کے حساب سے لگتے ہیں یہ لوگ جو ہے بہت دیر سے مسکرہ رہے ہیں کیا چل رہا آخر کار کیا چل رہا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا دھرمویر جی ہو گیا پریشانی کیا ہے کہ دھرمویر جی کو لگتا ہے کہ ان کا کاپی رائٹ ہے بابا بھیم راو امبیڑ کر پر ان کا کاپی رائٹ ہے صاحب آپ کا کاپی رائٹ نہیں ہے یہ دیش اس دیش کا سمدیدان اس دیش کی سبھی پارٹیاں سبھی اسی آدھار پر چلتی ہیں چلائیے میں تسے کچھ نہیں ہوگا سبھی اسی آدھار پر چلتی ہیں لیکن پریشانی اب یہ ہو گئی ہے اب ان کے اس فیلڈ میں جس فیلڈ پر یہ لگاتار بیٹنگ کرتے تھے اس فیلڈ پر ایک اور پلیئر آگے ہیں وہ پلیئر نئے ہیں یوتھ ہیں ان کے پاس یوہ شکتی ہے اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ورڈ بینک مسل جائے گا اب ورڈ بینک مسل جائے گا کہ تو سروچان ہیتانا اور سفائی کی بات کرنے لگے گا چیئے کہ ایساں صاحب حرمی جی پیس ایکے کر کے موسیق صاحب کا ریاکشن لینا چاہمگے شبام جی شبام جی شبام جی شبام جی شبام جی شبام جی ress projekt کی بوشد صاحب آپ کا ریکش جلدی سے مرشا جی اور بھی مہمان ہے ہمارے پاس میں رہے پی پیسے آپ رائے پیسے آپ اپنی آپ اپنی مکھیں بچار دھارہ سے مکر گئے اور ابھی آپ کو دھارے مرشی لگ گئے آپ اپنی آپ اپنی مکھیں بچار دھارہ سے مکر گئے اور رات نیتے نہیں کرتے آپ کہہ رہے اب دلدوں کی رات نیتے نہیں کرتے میں آواز جاؤں کر رہی ہوں سار ایسا نہیں چلے گا تو شکل آپ بولیں گے بس مشکل صاحب آپ بولیے چوری صاحب سارم بی جی کچھ مت کریے کچھ مت کریے سار کچھ مت کریے آپ بیسے بھی کچھ نہیں کر رہے ایسی کمرے میں ویڈ کا ٹوئیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سار کچھ بھی نہیں ہوتا بتا سکتے کی یہاں پر پینلس کیا بولیں گے آپ نے ٹھیکا نہیں لیا ہے آپ نے ٹھیکا نہیں بتا سکتے کہ یہاں پر پینلیس کیا بولیں گے آپ نے ٹھیکا نہیں لیا ہے آپ نے ٹھیکا نہیں مشرا جی نے بولا تو ہر پی جو بھی گئے سر نے بتائیل کریں گے چلیے سر میں مد برباد کریے کہ مشرا صاحب آخری کمنٹ جلدی سے آپ کا وائنڈ اپ کروں دیکھئے جس حساب سے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں سیچویشن چینج ہوئی ہیں ایک ایک بار دو دو بار دگج پارٹیاں بھی ہار رہی ہیں ہے کہ دو ہزار بائیس میں اپنے آپ کو میٹا مورف کرے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کے پرانے پھنڈے اب چلنے والے نہیں ہیں پولٹکس میں نوتنگتہ لانا انویشن میں ایک چیز بولتا ہوں ایکسپیرینس ورسز انویشن ایکسپیرینس کا کوئی معنی نہیں ہے چناؤں میں راجنیت میں اگر ایسا ہوتا تو سب سے ایکسپیرینس پولٹکس میں میں رکھ رہی ہوں